دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے غیصہ کازمی سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ذریع شعبے میں چین سے تربیت حاصل کرنے کے لئے تمام صوبوں کی طلبہ کو مساوی شمولیت دینے کی ہدایت کی ہے صدر نے کہا ہے کہ قوم شہدہ کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھے گی ممتاز گلوکارہ نیرہ نور کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا خبروں کی تفصیل وزیراعظم شہباز شریف کو بتایا گیا ہے کہ مقامی برامدات بڑھانے اور تجارتی رکاوٹیں ختم کرنے کے لئے چینی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی یہ بات وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اسلام آباد میں ایک آلہ سطح کے جائزہ اجلاس میں بتائی گئی اجلاس کو بتایا گیا کہ چینی کمپنیوں کی اپنی سنتیں پاکستان منتقل کرنے میں دلچسپی بڑھ گئی ہے پاکستانی طلبہ اور محققین کو چین میں زرعی شعبے میں تربیت دی جائے گی جس کے لئے اب تک پانچ سو بہتر درخواستیں موصول ہوئی ہیں وزیراعظم نے اس تربیتی پروگرام میں تمام صوبوں کی طلبہ کو مساوی شمولیت دینے کے ہدایت کی وزیراعظم کو گزشتہ ماہ چینی ماہرین کے وفد کے دورے پاکستان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی جس کے دوران مختلف شعبوں میں مہمان نے راولپنڈی جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرس میں چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا سے ملاقات کی ملاقات میں سلامتی کی اوبرتی صورتحال اور دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور دفاعی تعاون میں اضافے سمیت باہمی درچسپی کے عمور پر تبادلے خیال کیا گیا دورے پر آئے ہوئے موزز مہمان نے پاک فوج کی پیشاورانہ صلاحیت کو سراحہ اور تہشت کر دی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج اور عوام کی قربانیوں کا اطراف کیا خوارج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کی نماز جنازہ باجوڑ میں ادا کی گئی پاک فوج کے شعبیت علقات عامہ کے مطابق نماز جنازہ میں مقامی افراد شہریوں اور پاک فوج کے عالی حکام نے شرکت کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہدہ کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں جہاں انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاک کیا جائے گا پائلٹ آفیسر راشد منحاز شہید نشان حیدر کا آج تریپنوہ یوم شہادت منایا جا رہا ہے پائلٹ آفیسر راشد منحاز پاکستان کی تاریخ میں ایک روشن مثال ہیں جو بہادری اور قربانی کے چوہر ہیں 1971 میں آج ہی کے دن پائلٹ آفیسر راشد منحاز نے وطن کے دفاع کے لیے اپنے غیر متزلزل بہادری اور انتھک عظم کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرض کی ادائیگی میں لا زوال قربانی تھی صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پوری قوم راشد منحاز کے جذبہ شہادت حب الوطنی اور قربانی کو سلام پیش کرتی ہے انہوں نے کہا کہ راشد منحاز شہید نے قومی سلامتی کے لیے اپنی جان قربان کی انہوں نے کہا کہ قوم اپنے شہدہ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی مسلح افواج چیئرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے بھی پائلٹ آفیسر راشد منحاز کو خراج و عقیتت پیش کیا منکی پاکس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر دار الحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ نے شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اسلام آباد انتظامیہ کے ترجمان کے مطابق وائرس کی روک تھام کے لیے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ کے لیے اسلام آباد ائرپورٹ پر محکمہ صحت کے اہلکار تائینات کر دیے گئے ہیں مشہور کلوکارہ بلبل پاکستان نیرہ نور کی دوسری برسی آج منائی جارہی ہے وہ انیس سو پچاس میں بھارت کے شہر آسام میں پیدا ہوئیں اور انیس سو ستاون میں پاکستان ہجرت کی نیرہ نور نے متعدد فلمی گانے غزلیں اور ملی نقمیں گائے ان کے مشہور نقموں میں وطن کی مٹی گواہ رہنا اے جذبہ دل کر میں چاہوں روٹے ہو تم تم کو کیسے مناؤں پیا اور کبھی ہم بھی خوبصورت تھے شامل ہیں انہیں دوہزار شہ میں صدارتی تمغہ حسن کارگردگی سے نوازا کیا نیرہ نور طویل علالت کے بعد دوہزار بائیس میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئیں غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں مزید پینتیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں گزشتہ سال سات اکتوبر سے اسرائیل کی جارہیت کے نتیجے میں اب تک چالیس ہزار ایک سو انتالیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں پاکستان اور پنگلہ دیش کے درمیان دو میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل سے راولپنڈی میں شروع ہو رہا ہے میچ دن ساڑھے دس بجے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تصیلیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے